دوستو آج کی ویڈیو میں پاک سیٹ کے اوپر نیو چینل کی اپ ڈیٹ پاک سیٹ کے اوپر کافی سارے دنوں سے کچھ مسئلہ چل رہا ہے پاک سیٹ کے جتنے بھی چینل ہیں کافی سارے دوستوں کے پاس رسیب نہیں ہو رہے ہیں اور اکثر دوستوں کے پاس چار فٹ کی ڈیچ لگی ہوتی ہے اور ان کے پاس پاک سیٹ فل رسیب نہیں ہوتی آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا کیا حال جانے آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیر و افیت سے ہوں گے فرنڈز میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیغ غفار آج کی ویڈیو میں پاک سیٹ کے اوپر کافی سارے نیو چینل ایڈ ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے پاک سیٹ آپ دوستوں کے پاس سے کیوں نہیں چل رہی ہے اور پاک سیٹ کے جتنے بھی چینل چلنے والے ہیں وہ آپ دوستوں کے پاس سے کس طرح رسیب ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کی جائیں گی تو آپ دوستوں سے ریپیسٹ ہے جی آپ دوستوں ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ دوستوں کو ہر چیز کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ سکے تو آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیگ فار کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیئے کہ بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ سیٹ لائٹ کے ریٹیڈ رسیور کے ریٹیڈ جو بھی اپ ڈیٹ میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن بھی آپ دوستوں کو ملتا رہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دوستوں کو اچھے سے ہر چیز کی سمجھ آ سکے اس کے علاوہ اگر فرنز آپ نے جاننا ہے کہ آپ کے پاس اگر نیو رسیور ہے اس کے اندر آپ ٹیوننگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ ویزٹ کر کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور فرنز بیک کیمری کی مطلب سے آپ دوستوں کو ڈیوی ڈی سیرلائیڈ فرنڈر کے اوپر چینل لسٹ اور پاک سیٹ کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں سٹیپ بی سٹیپ شیئر کرتا ہوں جی تو فرنزو ڈیوی ڈیوی ڈی سیرلائیڈ فرنڈر کی گرین کے اوپر میں آ چکا ہوں اور آپ دوستوں کو یہاں پر اگر چینل لسٹ دکھاؤں پاک سیٹ کی کہ آج کی ریٹ میں ہمارے پاس پاک سیٹ کے اوپر کتنے چینل ہمیں میوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے میں سیرلائیڈ فرنڈر سے آواز میوٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر سیمپل ہی چلیں گے ٹی وی چینل لسٹ میں ٹی وی چینل لسٹ میں جانے کے بعد دیں فرنزو یہاں پر کوئی چینل میں نے ترتیب کر کے رکھے ہوئے ہیں اسے سیرلائیڈ فرنڈر کے اندر یہ سیرلائیڈ فرنڈر میں نے ویڈاوٹ بیٹری بیک اپ تیار کیا جی مرید عباس لشاری کے لیے یہ ہم نے بجوانا ہے دسٹرک نوشہرو فیروز سندھ تو اس کا ریویو ویڈیو کے لازم میں آپ دوستوں کو دکھا دوں گا کہ اس طرح کا ڈی ویڈی سیرلائیڈ فرنڈر آپ دوست تیار کرواتے ہیں اس کو آپ نے اپریٹ کیسے کرنا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو پاک سیٹ کی چینل لیسٹ پر دکھاتے ہیں کہ چار پھر ڈیش کے اوپر میرے پاس ساماباد میں ٹوٹل کتنے چینل رسیو ہوئے مجھے اور کتنے چینل نیو میرے پاس چار پھر ڈیش کے اوپر یہاں پر چل رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کو میں دکھاؤں تو نائنٹی ایٹ چینل میرے پاس رسیو ہوئے ہیں فرنڈر سے آج کی ڈیٹ میں اور سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہاں پہ میں نیو چینل لیسٹ دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ آپ کو اگر میں دکھاؤں تو سی ایچ آگے کچھ نمبر لکھے ہوئے اس نام سے چینل ہمارے پاس آرہا ہے اور پیغام ٹی وی اس کے اوپر چل رہا ہے پہلے ایشیا سیٹ سیون کے اوپر چل رہا تھا کافی سارے دوستوں پوچھ رہے تھے کہ پیغام ٹی وی کی سیلائٹ پہ چل رہا ہے تو پاک سیٹ کے اوپر کافی ٹائم سے یہ شفٹ ہوا ہوا ہے اس کے بعد فرینڈز اگر یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو دوسرے نمبر پہ میں نے یہاں پہ سیو کر کے رکھا ہوئے تھے اپنے پاس چینل سونو نیوز ایچ دی کا پاک سیٹ پہ یہ پروپر چل رہا ہے ابھی اس ٹائم سونو نیوز ایچ دی نام سے جو چینل ہے ساتھ چھوٹی سکرین کے اوپر آپ کو اس کی نشریات بھی نظر آ رہی ہوں گی اس کے علاوہ فرینڈز یہاں پہ آپ کو اگر میں دکھاؤں تو کوہ نور چینل جو ہے وہ بھی بیک ہو چکا ہے پاک سیٹ کے اوپر اور میرے پاس چار فٹ کی ڈش لگی ہوئی ہے اس کے سگنل میرے پاس ویک آ رہے ہیں تو نیکس چینل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو سب ٹی وی ہمارے پاس بلکل اوکے چل رہا ہے چار فٹ ڈش کے اوپر پاک سیٹ کا اس کے بھی سگنل ابھی میرے پاس ویک آ رہے ہیں ان کو یہ صحیح چلتا ہے اور نیکس چینل فلمیزیا پشتوں کے نام سے ایڈ ہوا ہے جی پاک سیٹ کے اوپر یہ بھی پچھلے کافی دنوں سے پاک سیٹ کے اوپر ورک کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آن ٹی وی ایچ دی یہ بھی میرے پاس اوکے ورک کر رہا ہے جی پاک سیٹ کے اوپر چار فٹ ڈش کے اوپر اور اس کے علاوہ اپنا ایچ دی یہ بھی چار فٹ ڈش کے اوپر میرے پاس بلکل بہترین ورک کر رہا ہے ایٹ ایکس ایم ایچ دی یہ بھی فرس کلاس چل رہا ہے فرنڈز اس کے علاوہ فرنڈز یہاں پہ یہ پلانٹ سیس کے نام سے میرے پاس چینل ایڈ ہوئا ہے اس کی فرکونسی میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں تیس چورانوے ہوریزنٹل چار ہزار اس کی فرکونسی ہے اور نیکس چینل ہمارے پاس جلوہ ایچ دی میں جلوہ ایچ دی بھی فرنڈز چار فٹ ڈش کے اوپر بلکل بہترین ورک کر رہا ہے اور نیکس اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں تو سی ٹی وی ہمارے پاس چار فٹ ڈش کے اوپر یہاں پہ ٹیون ہوئا ہے اس کے سگنل بھی میرے پاس ویگ آ رہے ہیں نیکس چینل کارٹون کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں نیو چینل کون سے ایڈ ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں منی میکس پہلے سے ہی چل رہا تھا پاک سیٹ کے اوپر یہ ہمارے پاس فرس کلاس کام کر رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہورا ٹی وی دوبارہ سے ایڈ ہو چکا ہے پاک سیٹ کے اوپر انتالیس اکتر ہوریزنٹل آتہ دار اس کی فرکوینسی ہے اس میں میرے پاس اس کے نو سگنل آ رہے ہیں اگلا جو کارٹون کا چینل ہے فرینڈز وہ سینما کٹس کے نام سے ہمارے پاس رسیب ہوا ہے جی چار فٹ ڈش کے اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سینما کٹس میرے پاس چل رہا ہے یہ بھی ہمارے پاس بلکل اوکی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں تو زمانگ ایج دی کے نام سے چینل ہے یہ ہمارے پاس بلکل اوکی چل رہا ہے اور نیکس چینل پٹارہ ٹی وی ہے یہ بھی کچھ ٹائم پہلے ہی پاک سیٹ کے اوپر ایڈ ہوئے فرینڈز اور یہاں پہ انیس نمبر پہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہاں پہ پریس ٹی وی ہمارے پاس رسیب ہوا ہے جی پاک سیٹ کے اوپر چار فٹ ڈش کے اوپر تو اس کے سینل ہمارے پاس ویک آ رہے ہیں اس ٹائم اور اگلا جو چینل ہے فرینڈز میرے پاس پی ٹی وی ہوم کا چل رہا ہے تو فرینڈز یہ کہنے کا مطلب یہ ہے چار فٹ ڈش کے اوپر کافی دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے کافی سارے چینل ہمارے پاس میس ہو چکے ہیں جی چار فٹ ڈش کے اوپر اگر یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں تو لاسٹ پہ میرے پاس ساما ٹی وی ہے ساما ٹی وی بلکل اوکے چل رہا ہے چار فٹ ڈش کے اوپر کافی سگنل ویک ہو چکے ہیں جی پاک سیٹ کے جن دوستوں کے پاس چھ فٹ ڈش لگی ہوئی ہے ان کے پاس ٹوٹل چینل پاک سیٹ کے رسیب ہو رہے ہیں ان کے پاس ہم ٹی وی بھی آ رہا ہے اور باقی کے جتنے بھی چینل چار فٹ ڈش کے اوپر سامیس ہیں وہ ان کے پاس رسیب ہو جائیں گے تو یہاں پہ چینل لسٹ آپ دوستوں کو دکھا دی آج کی ویڈیو میں ٹوٹل چینل ہمارے پاس سے کتنے رسیب ہوئے ہیں لاسٹ میں آپ دوستوں کو یہاں پہ میں نے سیٹلائیٹ فرنڈر کا ریویو دکھانا ہے مرید عباس لشاری نے ہمیں آڈر کیا تھا سین سے بڑی سکرین کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایش ڈی ای آئی آؤٹ میں نے یہاں سے ہی لیا تھا ایش ڈی ای آؤٹ میں نے یہاں سے نکال دی ہے اس ڈی ویڈی سیٹلائیٹ فائنڈر کی اور بلکل نیو سات انچ کی یہ ڈی ویڈی پلیئر ہے اور باقی یہاں پہ میں نے اس کا ایک چارجر لگائے ہوئے جی بارہ بول کا ویڈاوڈ بیٹری بیک اپ کے میں نے اس کو تیار کیا ہے اور بیک سیٹ پہ یہاں پہ یو ایس بی پورٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی بھی میں نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہوئی ہے اور ایک بٹر میں نے یہاں پہ اٹیج کی ہے جی ریسیور کو آن کرنے کے لیے یہاں سے یہ ساری چیزیں بند کر لیتے ہیں بند کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ دوستوں کو میں اس کا ریویو شیئر کر دیتا ہوں اس کو آن کرنے کا جو پروسیجر ہے جو میں سیٹلائیٹ فرنڈر تیار کرتا ہوں اس کیا طریقے کار ہے جو اس کا اپریٹ کرنے کا سیمپل یہ ہوتا ہے جی ہم ساتھ چارجر دیتے ہیں بارہ وولڈ اڈائی امپیر کا آگے یہ اس کے باریک پین ہے نو وولف والی یہ ہم نے ڈیویڈی پلیئر والی سائٹ پہ اٹیج کرنی ہوتی ہے اس کے بعد فرنڈز ڈیویڈی پلیئر والی سائٹ سے ہم نے ڈیویڈی پلیئر کا بٹن آن کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ریڈ لائٹ ہمارے پاس سے چل چکی ہے اور ڈیویڈی پلیئر ہمارا آن ہو چکا ہے میچورز کی ساتھی اس کی ڈیویڈی پلیئر کے اندر میں نے سیٹیلائٹ فنڈز کیار کیا ہے مرید عباس کے لیے تو آن ہونے کے بعد فرنڈز نیچے والے بٹن یہاں سے ہم نے اس کو اے وی ان موڈ پہ کرنا ہے تو ڈیویڈی سیٹیلائٹ فنڈز جو ہے وہ اے وی ان ہو چکا ہے بیک سائز پہ جو میں نے اس کا سوچ رکھا ہے اس کو میں نے آن کرنا ہے تو میرے پاس ریسیور آن ہو جائے گا ایس پی ایس کا سوفٹر ہوا ہوا ہے نیو سوفٹر ہے ریسیور ہمارے پاس آن ہو چکا ہے تو یہاں پہ فرنڈز ہے آپ دوستو کو سب سے پہلے اس کا منیو دکھا دیتے جی اس سیٹیلائٹ فنڈر کا منیو کس طرح کا ہے بہدرین ساؤنڈ ہے اس کی اور یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس انسٹالیشن کا اپشن آتا ہے انسٹالیشن کے اپشن کے اندر جانے کے بعد ہمارے پاس سیگنل اس سیٹیلائٹ فنڈر کے کس طرح کی شو ہوتے ہیں وہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دیتا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سیگنل ہمارے پاس شو ہوتے ہیں جب ہم انٹیمی سیٹنگ میں جاتے ہیں یہاں پہ پیچ کا اپشن بھی ہے یہاں پہ بس کی بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیکس اگر آپ کو میں اس کے فیچر دکھا ہوں سیٹیلائٹ فنڈر کے تو کافی سرے اور بھی فنکشن ہوتے ہیں سیٹیلائٹ فنڈر کے اندر کافی سرے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں بیک چلتے ہیں میں سکرین کے اوپر آپ دوستو کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس کس طرح کے سیگنل آتے ہیں میں سکرین کے اوپر ہمارے پاس سیٹیلائٹ فنڈر کے اس طرح کے سیگنل شو ہوتے ہیں ہمیں تو آج کی ویڈیو امید ہے فنڈر آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ٹیکس بھی کوشش کروں گا آپ دوستو کے لیے اچھے سے اچھا کنٹین لے کے ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل تیغفار کو ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آج تک کے لیے اتنے فنڈر ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹریسنگ ویڈیو میں تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی